میں چونکہ وقت بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے ہم سب کے رہنماں میرے کاروانا حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت برکاتوں تشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا بھیونڈی مہراشتر سے تشریف لائے مولانا مفتی سید محمد حضیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتوں سے کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو ہم سب کے بڑے دار و علوم دیوبن کے محتمیم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب سے پہلے میں کوشش کروں گا ایک کم سے کم وقت میں اپنی بات مکمل کروں اور حضرت کا بیان سنا جائے دو چار اہم باتیں ہیں جو تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کام کرنے والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کچھ تو باتیں ہوتی ہیں نبوت تحفظ ختم نبوت ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں سب سے نازک مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ ان باطل فرقوں کی یعنی سے پیش کردہ جو تلبیسات ہیں خود مرزا غلاب حمد قادیانی کتاب ہے ازالہ اوہام دو جلدوں میں تقریباً ساڑھے چار پانچ سو صفحات کی ایک جلدیں ہیں وہ دو جلدیں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہیں جس کا نام ہے ازالہ اوہام اس میں صرف اور صرف یہ کام کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو عقید کے سلسلے میں الہایا جائے اور قرآن و سنت کے نصوص سے غلط استدلال کرتے ہوئے مرزا کے لئے چور دروازہ کھولا جائے مثلاً نبوت اللہ کی نعمت قرآن نے بار بار کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا اللہ نے امت کو نعمت چنوازا ہے نبی کی آمد اللہ کی نعمت اب وہ کہتا ہے اس نعمت کو آپ بند کیوں کر رہے ہیں یہ جاری رہنی چاہیے اس کو کتابوں کے اندر عنوان دیا گیا ہے ختم نبوت اور اجرائے نبوت اجرائے نبوت کے سلسلے میں ہزار صفحات سے زیادہ یوں کہہ لیجئے ہزار صفحات سے زیادہ مواد پر مشتمل وہ پمفلیٹ اور کتاب چے پھرے پڑے ہوئے اس نے پورا زون لگایا ہے کہ حضور کو خاتم النبی جین مان لینے کے بعد کیا کیا نقصانات ہوں گے امت کن کن نعمتوں سے محروم ہو جائے گی گویا کی تاثر دیا گیا کہ ختم نبوت سلب نعمت نعمت کو روک دینا ہے بند کر دینا ہے ہم کیا جواب دیں گے ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے انقطاع نعمت نہیں ہے تکمیل نعمت اور کسی بھی نعمت کا اگر آغاز ہوگا تو اس کی تکمیل بھی ہوگی اسی لئے قرآن نے جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا ہے اور آپ کی شریعت کو خاتم شرائع قرار دیا ہے وہاں کہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم آج وہ دین مکمل ہو رہا ہے کونسا دین جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور تکمیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے آپ پلٹ کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی بچے نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو نعمت ہے کی نہیں ہاں نعمت ہے دس بارہ پندرہ اٹھارہ اٹھائیس انتیس تیس پارے ہو گئے استاد نے بچے کے باپ کو اقتلع دی کہ آپ کا بچہ حافظ ہو گیا تو کیا باپ چھڑا کرنے کھڑا ہوگا آپ نے اس کو نعمت سے کیوں محروم کر دیا آپ نماز پہنڑے اللہ کی نعمت ہے حج کرنے اللہ کی نعمت ہے تو کیا حج چلتا رہے گا نماز چلتی رہے گی مسجد کی تعمیر نعمت ہے چلتی رہے گی قیامت تک آسمان تک مکمل نہیں ہوگی تو ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں سلب نعمت نہیں تکمیر نعمت ایک تو اہم پینٹی دوسرا اس نے نبوت کو جاری کرانے کے لیے جو ہزاروں ہزار صفحات رنگین کیے تھے اس کی امت سے اس کی باطل امت سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیجین ماننے میں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا آپ کو دقتے سے وجہ میں آ رہی تھی اور آپ نے اس بندروادے کو کھولا اور بزا میں خود مرزا کو لاکر وہاں کھڑا کیا ہم پلٹ کر آپ کے پوچھتے ہیں کہ وہ تمام دعوی اب کہا گئے مرزا کے بعد کون نبی ہے مرزا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کی امت نے مرزا کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا ہے تو وہ سلسلہ جو حضور پر رکنا گوارہ نہیں تھا اس مردود پر رکا وہ بے غیرتی ساتھ انکار کریں گے ہم مرزا و خاتم النبی یعنی گویا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیجین نہیں مان رہے اس مردود کو مان رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم اس کو مستقل نبی نہیں مانتے زلی برودی مانتے ہیں جھڑ بولتے ہیں کیوں جب تک نبی کے بعد نبی کی آمد کا سلسلہ جاری تھا خلافت نہیں تھی بخاری کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کانت بنو اسرائیل تسوس ام الانبیاء کلما حلق نبی جن خلفہ آخر اور فرمایا انا خاتم النبیجین لا نبی یبادی سیکون ابادی خلفہ میں خاتم النبیجین اب میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بات خلفہ ہوں گا پچھلے کسی نبی کے خلفہ نہیں ہے ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں مردودوں سے مرزا کے بعد خلافت ہے کی نہیں یہ دو حضر یہ انیس سو آٹھ میں مرائے آٹھ سے لے کر چودہ تک پہلا خلیفہ اس کا وہی ہے جو اصل مشیر کار تھا نور الدین جو ساری گندگیوں کی پڑیا ہے انگریس کا پروردہ اور انگریس کے لگایا ہوا یہ تو کمبک جاہل تھا وہ اصل ہے پہلا خلیفہ دو انیس سو آٹھ سے لے کر چودہ تک نور الدین ہے دوسرا خلیفہ چودہ سے لے کر پیسٹھ تک مرزا کا بیٹا ہے مشیر الدین محمود اور تیسرا خلیفہ پیسٹھ سے لے کر بیاسی تک مشیر الدین کا بیٹا ناصر ہے اور بیاسی سے لے کر دو ہزار تین تک تاہر ہے اور اس وقت موجودہ مردود مسرور ہے یہ خلافت کیوں جاری ہے اس کا مطلب تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جی نہیں مان رہے ہو اس مردود کو مان رہے ہو آخری بات جب ان سے گفتگو ہو ان کی پوری کوشش ہوگی حیات و وفات مسیح پر گفتگو کرو کوئی ضرورت نہیں اس موضوع کو چھوڑنے کی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو یا مردان اس مردود کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرو یہ کون ہے مثلا فلانے ملک کے وزیر آدم مر گیا صدر زمہوریہ مر گیا تو میں بن جاؤں گا ارے وہ مر گیا ہوگا مر گیا ہوگا تیری حیثیت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہیں کھاتے کہا ہوں گے پشاپ پکھانا کہا کرتے ہوں گے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جنت میں لوگ کیا کریں گے جب مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گے کھانا نہیں کھائیں گے کھائیں گے وہ پکھانا کہا کریں گے نہیں پڑا آپ نے ٹھکا رہے آئیں گے جو خدا اس پر قادر وہ اس پر قادر نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا نس قرآنی یہ ثابت ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا بَرْرَفَعُ اللَّهُ اِلَيْهِ وَكَانُ اللَّهُ عزیزًا حکیمہ اس پر علمی گفتگو جب ہوگی تب ہوگی اس مردود کا ساتھ بارہ کیا ہے اس مردود کا کرکٹر کیا ہے کہاں پیدا ہوا مدد عمر بتلا دی ہے ہم اسی سال زندہ رہیں گے بعد میں احساس ہوا کہ شاید کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو پاس سال آگے یا پیچھے یہ ڈیٹ فکس سے ہو رہی ہے پیدایش سے لے کر انتقال تک ہر جگہ لکھا ہے کہ میری تاریخ پیدایش اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس اٹھارہ ستاون دلک جنگ میں میں سولہ سترہ سال کا تھا میں کدھر اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اب جب اس کی موت واقع ہوئی جوڑیے آپ اٹھارہ سو انتالیس سے لے کر انیس سو آٹھ انتر سال ہوتے ہیں کانگی پیشنگ ہوئی وہ ہنگاں ورپا ہو گیا اب اس کے بیٹے صاحب لکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ چوک ہو گئی تھی تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا ڈیٹ آپ برت کب بدلی ہوتی ہے اسکول کا فارم برتے وقت چلو نکاح نامے کے وقت پاسپورٹ بنتے وقت پراپرٹی گینٹری کے وقت مرنے کے بعد بلے میاں قبر میں جمع ہو گئے اب دیٹ آپ برت کی تبیلی کی ضرورت کیوں پڑی اس لئے کہ اس کی موت اس کے سر پر کھلا جھوتا ہے کہہ رہا ہے میں اشی سال کی عمر تک جندہ رہوں گا اور میری موت مکہ یا مدینہ میں ہوگی کم بخ قادیان میں پاکھانے کے قدم چے پر گر کر مرا ہے کہنے والے نے کہا ہے مرزا جہوتا خدا کا نبی پٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی اللہ ہم سب کو ان باطل فرقوں کی تلبیسات سے محفوظ رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ ربی